امران خان صاحب نے اپنی جو لڑائی ہے کیسے ایڈوائزر ہیں کیسے مشیر ہیں امران خان اس وقت بری طرح فس بھی چکے ہیں ہر لحاظ سے وہ اب پاکستان کی سیاست میں یا حکومت میں یا جمبوری عہدوں میں کی پوزیشن میں آنے کی اب پوزیشن ان کی نہیں ہے حالانکہ وہ جلسے کر رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں جو ان کا فین کلاب ہے جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ نکل رہے ہیں لیکن یہ جلسے چاہے مریم نواز کر رہی ہوں چاہے وہ نواز شریف کر رہے ہیں چاہے امران خان یقینا پاپولر لیڈر کے لوگ نکلتے ہیں آتے ہیں لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ الیکشن میں وہ جیت جائیں گے کیونکہ الیکشن میں سائلنٹ ووٹر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر دس کروڑ بارہ لاکھ دس ہزار ریجسٹر ووٹ ہیں اور تقریبا سات کروڑ ووٹ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تو سات کروڑ میں سے تقریبا تین کروڑ سے زیادہ خاموش ریجسٹر ووٹ ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے دوہزر اٹھارہ میں امران خان کو ایک کروڑ ووٹ ملا تھا ستر لاکھ دیا گیا تھا ایک کروڑ ستر لاکھ لے کے وہ پارلیمنٹ میں آئے تھے تو جہاں تین کروڑ سائلنٹ ووٹ ہوں وہ ان مجموع کو کیا لفٹ کرائے گی جو پچاس ہزار ساتھ ہزار ستر ہزار تیس ہزار بیس ہزار کا ہوگا اب مریم نواز صاحب اگارٹک کا جلسہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہزاروں میں لاکھوں میں ہیں اسی طریقے سے امران خان کہہ رہے ہیں ادھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں ہزاروں میں لاکھوں میں اب لاکھوں کا مجموع جو ہوتا ہے نا وہ مجموع ہوتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کرسیاں لگا کے اور اس طرح لوگوں کو بھر کے چلیں مان لیتے ہیں کہ آپ کا مجموع ستر ہزار کا ہے اسی ہزار کا ایک لاکھ کا ہے دو لاکھ کا ہے چلیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو لاکھ تو ایک خلقے کا ووٹ ہے ایک خلقے کا ووٹ بھی نہیں ہے قومی اسمبلی کے ریجسٹر ووٹ تقریباً کوئی تین لاکھ ہوتے ہیں تو دو لاکھ اگر مجموع میں آگئے آپ کے لوگ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے مریم نواز کے آئے چاہے آپ کے عمران خان کے آئے جلسے میں لوگوں کا آنا اگر کراوٹ پولر ہے کوئی تو وہ اٹھا لیتا ہے مریم نواز صاحب کراوٹ پولر ہیں عمران خان صاحب بھی کراوٹ پولر رہے ہیں اور دوبارہ کراوٹ پولر ہیں اسی طرح خزد الفقالی بٹو بین ازیر بٹو یہ سب کراوٹ پولر ہیں لیکن میں جو آج بات کرنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کس کس سے لڑیں گے آج میاں والی کے جلسے میں پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ حجوم ان کے پاس آیا مجموع ان کے پاس ہے تو وہ بہگ گئے اور کیا کچھ نہیں انہوں نے وہاں بولا ہے مظلہ آپ کس سے لڑیں گے فوس سے لڑیں گے آپ پاکستان کی ریاست سے لڑیں گے آپ پاکستان کی حکومت سے لڑیں گے آپ اپوزیشن سے لڑیں گے آپ میڈیا سے لڑیں گے آپ انٹرنیشنل جو محضب دنیا ہے اس سے لڑیں گے آپ جو ہیں وہ کس سے لڑیں گے اپنے فاؤنڈر میمبر سے لڑیں گے اپنے دوستوں سے لڑیں گے اپنے رفیقوں سے لڑیں گے اپنے محسنوں سے لڑیں گے اب آپ کی رڑائی کھل کر سامنے آگئی ہے محسنوں کے ساتھ جنہوں نے آپ پر احسان کیا ہاں علیم خان آپ کے محسن ہیں آپ مانے یا نہ مانے جہانگیر ترین آپ کے محسن ہیں آپ مانے یا نہ مانے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ نے ساری طرف اپنے توپوں کا رخ کھول دیا ہے اور آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پیچھے فورن فنڈنگ کیس کھڑا ہے آپ کے پیچھے فراہ گجر کا کرپشن کھڑا ہے آپ کے پیچھے بی آرٹی کھڑی ہے آپ کے پیچھے رنگ روٹ کھڑا ہے آپ کے پیچھے بڑے بڑے سکینڈلز کھڑے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کے پیچھے یقیناً آپ کے فین کلپز ہیں لیکن آپ کیا نہیں ہوگا علیم خان کے پاس علیم خان نے کہہ تو دیا کہ آپ مجھ سے پیسے مانگنے آتے ہیں میرے گھر میں آپ کے پاس نہیں گیا تو یہ اشارہ ہوں نے دے کر آپ کی کن کن چیزوں کی وضاحت کر دی ہے کن کن چیزوں کی ایکسپوس کر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آئیے بیٹھئے میرے ساتھ مناظرہ کیجئے آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا راز ہے اور میرے پاس کیا راز ہے کیونکہ عمران خان نے بڑے سنگین الزام لگا دیا علیم خان پہ ترین پہ ترین کے ساتھ عمران کی کیا دشمنی تھی حانہ کہ شام عمران قریشی اور ترین میں جنگ تھی اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ جانگیر ترین کے ساتھ کھڑے رہے شام عمران قریشی کو انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی اسی لئے شام عمران قریشی صاحب پارٹی چھوڑنے کا بھی رادہ رکھتے تھے اسی لئے شام عمران قریشی صاحب استفاہ دے رہے تھے وائس چیئرمن سے وہ تو نئی ملک صاحب نے ان کو روکا ورنہ تو وہ بھی استفاہ دے چکے تھے تو جانگیر ترین اور عمران خان میں ایسی کیا ہو گئے جانگیر ترین نے عمران خان نے سنگین انظام لگا دیا علیم خان پہ اور جانگیر ترین پہ کہ ایک چینی کے مد میں مجھ سے یہ حکومت میں انہوں نے مجھے پارٹی میں سپورٹ اس لئے کیا تھا کہ ایک حکومت میں آکے مجھ سے چینی کے مد میں بینیفٹس لے گا اور دوسرا مجھ سے جو ہے اللیگل تین سو کوئی ایکڑ زمین ہے اس کے اوپر لے گا اور بہت سنگین انظام لگا دیا اور یہ دو وہ ہیں جو آپ کے کچن کابینہ بھی چلاتے رہے ہیں یہ وہ دو ہیں جو آپ کے رازوں کے ایک ایک چیز کو جانتے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ بھی جانتے ہیں ان کے ساتھ اون چودری بھی ہیں جو آپ کے جسم کے ایک ایک بال کو جانتے ہیں بال کو جاننے کا مطلب آپ سمجھ جائیے کہ اون چودری کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ اون چودری باپی شادی ہو رہی تھی فرا بی بی سے وہاں بھی اون چودری موجود تھے ان کے براہ راس تعلق تھے بشرا بی بی سے سوری بشرا بی بی سے فرا کہہ دیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اون چودری تو بہت کچھ جانتے ہیں وہ اگر آ جاتے ہیں جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اب وہ کچھ چیزیں ریلیس کرنے والے ہیں تو پھر خان صاحب آپ کہاں کھڑے ہوں گے ویسے ہی آپ کی بہت ساری ویڈیوز تیار ہیں فورنسک ہو چکا ہے آنے کو تیار ہے اور وہ کسی وقت بھی آ جائیں گی ایک طرف آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں ایک طرف آپ کی بہت ساری چیزیں راز آپ کے ان دوستوں کے پاس ان رازداروں کے پاس ہے اوپر سے آپ اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں عدالتوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں فوج کو دھمکیاں دے رہے ہیں فوج کو اپنے شیخ رشید اور فوات چودری کے ذریعے دھمکیاں دلوارے ہیں اپوزیشن کو تو چھوڑیے حکومت کو تو چھوڑیے کیا مثلا ہر طرف آپ نے مہاز کھول لیا لیکن رزل کیا آپ تو خود پھسے ہوئے ہیں آپ ریڈ لائن کروس بھی کر رہے ہیں آپ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ مجمع دیکھنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں بس جناب یہ مجمع کل اسلام آباد آئے گا اور پرخچے اڑا دے اور آپ یہی سمجھ رہے ہیں عمران خان صاحب یہ مجمع نہیں آئے گا آپ کے پیچھے جلسے الگ چیز ہوتے ہیں جلوس بھی ہو جاتا ہے لیکن جو تحریک بننے کے لیے لوگ نکلتے ہیں وہ بہت تھوڑے نکلتے ہیں آپ تو تحریک برانی کی بات کر رہے ہیں آپ تو لڑنے کی بات کر رہے ہیں آپ تو مارک اٹھائی کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے میرا خیال ہے یہ مجمع دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو گئے کہ شاید یہ آپ مجمع ہر جگہ سے اٹھائیں گے جہاں جہاں آپ نے جلسے کی ہیں جتنے بڑے بھی جلسے کی ہیں ان سب کو اٹھائیں گے اور اسلام آباد لے آئیں گے اور آپ اعلان جنگ کر دیں گے پاکستان کے اہم ترین اداروں سے کیونکہ شیخ رشید صاحب تو ڈائریک کہہ رہے ہیں اداروں کو کہ 31 مئی سے پہلے الیکشن کی تاریخ دے دو ورنہ تو خان صاحب خوش کے نا خون لیجئے یہ ریاست ہے بڑی طاقت ہے اس کے پاس اس کی چھوٹی سی عرکت سے بڑے بڑے پرخچے اڑھ جاتے ہیں آپ کیا چیز ہیں آپ کیا چیز ہیں بتائیے کہ آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اداروں کو فوج کو چند ہزار لوگوں کی اجتماع میں کیا یہ اجتماع وہاں پہ جا کے ہلا بولے گا کیا یہ اجتماع آپ کا جا کے اداروں سے جنگ لڑے گا تو یہ جو اور اوپر سے آپ اپنے دوستوں کو اور رفیقوں اور محسنوں کو کو ایکسپوس کر رہے ہیں ان کی باتیں لارہے ہیں میڈیا میں ان کو بتا رہے ہیں اگر یہ حقائق صحیح تھے تو آپ نے ان کو لیا ہے کیوں تھا انہوں نے آپ کو چھوڑا ہے آپ نے ان کو نہیں چھوڑا جانگیر ترین کے الفاظیں میں بتا دیتا ہوں میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا کہ امران خان صاحب نے میرے فیملی کو ان والف کیا ہے چینی کے ان تمام چیزوں میں اس سے پہلے امران خان صاحب نے مجھے یعنی جانگیر ترین کو قربان کیا ہے تاہیات نائلی میں تاہیات نائلی میں نواز شریف کے مقابلے میں ٹی ٹی آئی سے ایک کو جانا تھا تو امران خان نے جانا تھا لیکن انہوں نے اپنے بجائے مجھے قربان کیا ہے ترین کو گیا تو میں کبھی بھی امران خان کو معاف نہیں کروں گا تو وہ تو کبھی معاف نہیں کریں گے اس کے بعد آپ نے ان کے بچے کے ساتھ اور ان کے ساتھ یہ چینی کی جو سپلائی ہے اس کے اوپر پورے ان کے گھر کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرا دیا ان کی فیملی کو ٹھہرا دیا علیم خان اگر برے تھے تو آس سے پہلے برے تھے نا تو اس وقت ان کو نکال دیا ہوتا اس وقت ان سے مدد نہیں لیے ہوتی یہ دونوں آپ کے ایٹی ایم مشین ہیں فائنڈ یہ آپ کے کچن کا بھی نہ چلاتے تھے سب کو پتا یہ کہہ چکے ہیں چاہے یہ سامنے آنکہ نہیں کہتے ہیں لیکن آف دی ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اتنے اتنے فنڈز دی ہو پیسے کہاں گئے کیا کیا آپ کی لیکجریس کا یہ خیال لگتے تھے ایک لیکجریس کا تو امران اسماعیل ظلفی بخاری اور اون چودری خیال لگتے تھے نا ایک لیکجریس کا آپ کے یہ لوگ خیال لگتے تھے خان صاحب آپ کے پاس راز ہیں تو یقین مانیے ان لوگوں کے پاس بھی آپ کے بہت بڑے بڑے راز ہیں اور انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ آئیے مقابلہ کر لیتے ہیں اوپن کسی چینل پہ جتنے گھنٹے بھی بولیں آپ تیار ہیں تو چنانچہ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ خان صاحب کیا اس دعوت کو قبول کریں گے آپ آئیں گے آپ کو پتہ ہے آپ نہیں آئیں گے کیوں کیونکہ آپ بول تو سکتے ہیں آپ کسی ٹی وی چینل پہ کسی جگہ کھڑے ہو کر مجمع میں کھڑے ہو کر بول تو سکتے ہیں لیکن جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ پچھلی گلی سے نکل جاتے ہیں جب آپ کو کاؤنٹر کیے جاتا ہے تو آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو دو یہ بیٹھے ہوں اور آپ بیٹھے ہوں ٹی وی شو چل رہا ہو اور جتنا ہمیں پتہ ہے علیم اور جہانگیر ترین اور اون چودری کے پاس آپ کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ بہت ہیں یہ لڑائی دوستوں سے بھی رفیقوں سے بھی موسینوں سے بھی میڈیا سے بھی اپوزیشن سے بھی لوگوں سے بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے بھی عدلیہ سے بھی اور فوز سے بھی لگتا یہ ہے خان صاحب آخری مشورہ ہے دن آپ کے کم رہے گئے اس طرح کے عمل سے آپ کے دن اور پیچھے پیچھے فورم فرنڈنگ کیس فرہ گوہر کا کیس لیس کا کیس لیگل اللیگل اپوائنٹمنٹ کا کیس رنگ روڈ کیس بہت کیسز بھرے ہیں آپ کی حوالے سے اور شروع ہونے والے ہیں تو کس کس سے لڑیں گے کہاں تک جائیں گے کوئی دوست آپ نے نہیں رکھا کوئی آپ کا ایک دوست ہے صرف پرویز الہی جن کو آپ نے وزارت حالہ دے دی اس لئے دوست ہو گئے جبکہ وہ ڈاکو بھی تھے آپ کا کون دوست ہے بتائیں کوئی دوست ہے کوئی بھی ایسا پولٹیکل پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے بتائیں کوئی ہے کوئی ایک بھی بتا دیں اب تو تائے والقادری بھی نہیں آ رہے انہوں نے بھی اپنے ورکروں کو منع کر دیا ہے خبردار کیونکہ وہ بھی پہچان گئے انجام بہت برا ہے انتظار کرتے ہیں ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ